عورت کی امامت کا شوشات چھوڑ کر آر ایس ایس کی جانب سے ایک اور شرنگیزی کی کوشش کی گئی ہے آر ایس ایس ایک ایسی تنظیم ہے جس کا خمیر ہی مسلم دشمنی سے اٹھا ہے وہ اپنے قیام کے روزے اول سے ہی اس بات کے لیے کوشش آ رہی ہے کہ ملک میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے نت نئے مسائل کھڑے کیے جاتے رہے آر ایس ایس کی ساری سرکرمیاں مسلم دشمنی کے اردگرد گھومتی دکھا جاتی ہیں ہندوستان کو ہندو راشتر بنانے اور یہاں سے اسلام اور مسلمانوں کا صفایہ کرنے کے لیے وہ ہر جائز اور نجائز حربیں استعمال کرنے میں پسو پیش نہیں کرتی اس فرقہ فستائی تنظیم میں دانشول اور پڑھے لکھے لوگوں کی ایک مستقل جماعت ہے جس کا کام ہی مسلمانوں کے خلاف منصوبے تیار کرنا ہے یہ ایک منسم پابن دسپلن تحریک ہے جس کے ہاں ہر میدان کے رجالکار ہیں اور مختلف صلاحیتوں کے حامل شخصتوں سے ان کے میدان کار میں کام لیا جاتا ہے آر ایس ایس کی مسلم مخالف سرکرمیوں کا ایک رکھ وہ ہے کہ جو ایسے نام نہاد مسلم دانشوروں اور تعلیم یافتہ اکبرات سے تعلق رکھتا ہے جو برائے نام مسلمان ہوتے ہیں اور جنہیں اسلام پر اعتماد نہیں ہوتا ایسے ضمیر فروش ایمان کے سودائی مسلمانوں کو آر ایس ایس اپنے اسلام مخالف منصوبوں کے لیے استعمال کر دی ہے میر جافر اور میر سادھی کی اولاد ہر دور میں رہی ہے جس انسان کی نکاح میں دولت دنیا میں سب کچھ ٹھہرے وہ دین اور ایمان کی قدر و قیمت کیا جانے مسئلہ صرف آر ایس ایس کا ہی نہیں ساری مسلم دشمن طاقتیں اپنے نام نہاد اور ضمیر فروش مسلمانوں کو اسلام کے خلاف استعمال کر دی رہی ہیں لیکن ہمارے ملک میں آر ایس ایس اس حوالے سے بہت پیش پیش ہے ادھر جب سے ملک میں بی جی پی کو اقتدار ملا اور آر ایس ایس کی اسلام مخالف فریشہ دوانیوں میں کچھ زیادہ ہی اضافہ ہو رہا ہے اس وقت ملک میں یعنی بھارت میں بی جی پی حکمرانوں کی جانب سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو کچھ فضاء بنائی جا رہی ہے وہ سب آر ایس ایس کے اشاروں پر ہو رہا ہے دوستو انڈیا میں یہ کافی زیادہ سرگرم تنظیم دکھائی دیتی ہے اور یہاں تک وزیراعظم کا تعلق ہے تو وہ بس ایک مہرہ ہے انہیں وہی کچھ کرنا پڑتا ہے جس کا اشارہ آر ایس ایس کے قائدین کی جانب سے جو کہا جاتا ہے وہ اسی چیز کو اسی طرح سے پورا کرتے ہیں اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کا طلاق سلاسہ سے متعلق جو کچھ کیا گیا اور جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ آر ایس ایس ہی کا منصوبہ ہے بھارت میں بتریب شریعت اسلامی کو ناقابل عمل بنانا نیز ہندو راشتر ڈیکلیر کرنے کے لیے یکسان سیول کورٹ نافذ کرنا اور آر ایس ایس کے بنیادی ازائم ہے بھارت میں رہنے والے لوگوں کے لیے طلاق کبھی بھی کوئی مسئلہ نہ تھا مسلمانوں کے مقابلے میں بغیر طلاق علیت کی اختیار کرنے کے واقعات ہندو میں زیادہ تھے لیکن نام نہاد اور چند شریعت بیزار مسلم خواتین کو آلہ کار بنا کر طلاق کو ایک بہت بڑے ایشو کی شکل دے دی گئی اور اس کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جانے لگا بھارت میں آخر اور کیا کچھ ہو رہا ہے مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو یہاں پر ایک یادہانی کروا دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی بلائیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو وقتاً پا وقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں تو ناظرین گرامی طلاق سلاسہ کے معاملے میں جس طرح عشرت جہاں جیسی دین بیزار خواتین کو استعمال کیا کیا اسی طرح اس وقت کیرے سے تعلق رکھنے والی جمیدہ نام ایک خاتون کو استعمال کر کے عورت کی امامت کا مسئلہ اچھالا جا رہا ہے گزشتہ جنوری کو جمعے کے دن کلیا کے مسلم اکثریت زلہ مالاپور سے تعلق رکھنے والی ایک چونتے سالہ خاتون نے جو قرآن اور سنت سوسائٹی کی صدر بتائی گئی ہیں سوسائٹی کے دفتر میں جمعے کی نماز میں مردوں کی امامت کی جس کے بعد سوشل میڈیا پر ہنکامہ برپا ہوا اصل مسئلے کی طرف آنے سے پہلے ہم یہ بتاتے چلیں کہ آخر جمیدہ نامی خاتون کون ہے اور اس کا پسے منظر کیا ہے جمیدہ پیشے سے ٹیچر ہے اور اس سے متعلق تفصیلات کو جاننے سے پتا چلتا ہے کہ یہ ایک منکر حدیث بددین اور زندیق قسم کی خاتون ہے یہ قرآن اور سنت نامی جس سوسائٹی سے وابستہ ہے اس کے بانی پی کے محمد ابو الحسن چکنوری مولوی تھے یہ عربی کے سکولر تھے کلر کے مالاپور میں 1932 میں بیدا ہوئے اور چکنور مولوی ابتدا ہی سے منکر حدیث تھے کالج کے دور سے ہی وہ صرف قرآن کو ماننے کی بات کہتے تھے وہ حدیث کو ماننے سے انکار کرتے تھے انہوں نے سب سے پہلے دن میں پانچ وقت نماز پڑھی جانے والی نمازوں کو تین بتایا تھا ان کی قرآن اور سنت سوسائٹی سے تربیت پا کر چمیدہ نے بھی انکار حدیث کا نظریہ امنایا اس نے گزشتا 31 جنوری کو ایک نیوز نیٹورک سے گفتگو کرتے ہوئے دوران اس قسم کے خیالات کا اظہار کیا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ بددین اور زندی قسم کی خاتون ہے اپنی بانی کے خیالات سے اتفاق کرتے ہوئے فون پر گفتگو کے دوران اس نے کہا کہ نماز پانچ وقت کی نہیں تین وقت کی ہوتی ہے صبح شام اور رات کے وقت ادا کی جاتی ہے اتنا ہی نہیں اس نے نماز ادا کرنے کے طریقے پر بھی سوال اٹھایا اس نے کہا کہ ایک رکت میں صرف ایک ہی مرتبہ سجدہ ہوتا ہے جب اس سے پوچھا گیا کہ تین نمازوں میں ایک سجدے کا ذکر کہاں ہے تو وہ جواب نہ دے سکی جمیدہ نے احادیث کو ماننے سے بھی انکار کر دیا جمیدہ کی نماز جمعہ میں مردوں کی امامت کے واقعے کو بنیاد بنا کر فرقہ پرستوں کی جانب سے اس بات کا پروپوگینڈا کیا جا رہا ہے کہ اسلام خواتین کے ساتھ مساوات نہیں کرتا اور اسلام میں سنفیز تفریق پائی جاتی ہے خواتین کے مسئلے کو لے کر اسلام کے خلاف اعتراضات کی بہت جار ہونے لگی ہے جبکہ باکول مولانا عبدالحمید نامانی امامت جمعہ کا مرد عورت کے مساوی حقوق سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق دونوں کے الگ الگ دائرے کار سے ہے اسلام میں نہ صرف عورت پر جماعت ضروری ہے اور نہ جمعہ اسے عبادات سے اگر روکا جاتا تو بھی بھاؤ کی بات کہی جا سکتی تھی اصل مسئلہ یہ ہے کہ جمعیدہ کو فرقہ پرستوں کی جانب سے آلہ کار بنایا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ جمعیدہ نے امامت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قرآن مجید مردوں اور عورتوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتا اور اسلام خواتین کو امامت سے نہیں روکتا اسی کے ساتھ جمعیدہ نے ایک خبر اسلام ادارے کو بتایا کہ ہمارے ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک خادون کو نماز جمعہ کی امامت کا موقع ملا ہے اس نے یہ بھی کہا کہ یہ لازمی نہیں کہ جمعہ صرف مساجد ہی میں ادا کی جائے جمعیدہ نے جس طرح امامت کی وہ اور اس کے بعد میڈیا کے سامنے اس نے جس قسم کے خیالات کے اظہارات کیے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ آر ایس ایس اور اسلام دشمن لوبی کی عالاکار بنی ہے اس نے خود سے یہ اقدام نہیں کیا بلکہ اسلام دشمن طاقتوں نے اس سے دین اور ایمان کا سودا کر کے یہ حرکت کروائی ہے جمعیدہ کے عوال سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے فرقہ پرست جماعتوں سے روابط ہیں جنانچہ اس نے امامت بھی اسی طرح انجام دھی کہ بھنگوار رنگ کا دوبٹا اور اورنی پہن رکھی تھی پھر نماز سے متعلق اس کی انجانکاری کا یہ عالم ہے کہ اس نے رکو سے اٹھتے ہوئے سمی اللہ علیمن حمیدہ کہنے کی بجائے اللہ اکبر کہا پھر اس کا یہ کہنا تھا کہ میں مردوں کے ذریعے بنائی گئی تمام روایات کو توڑنا چاہتی ہوں اور اسلام میں کہیں نہیں لکھا کہ صرف مرد ہی جمعہ پڑھا سکتے ہیں نیز نماز روزہ حج اور زکاة جیسی مذہبی عبادات میں عورتوں کے ساتھ بھیڑ بھاؤ نہیں رکھا گیا اس قسم کی باتیں وہی خاتون کر سکتی ہے جس کا دین اور ایمان سے کوئی سرکار نہ ہو اور جو کند اکیر مالی مفادات کی خاطر اسلام دشمنوں کی آلہ کارپنی ہو سوشل میڈیا پر جمعہ کی امامت کی تصویر وارر ہوئی اسے دیکھ کر ہر شخص فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس خاتون کا نماز سے کوئی تعلق نہیں اور اس کو نماز کے طریقے سے کوئی واقفیت نہیں بس ایک سوچی سمجھی سازش کی تحت بھارت میں ہنگامہ کھڑا کرنے کے لیے اس سے امامت کی جگہ کھڑا کر دیا کیا تھا فرقہ پرست چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی مستے میں الجھا کر رکھا جائے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی طلاق سلاسہ بل پھر اس کے بعد عورت کی امامت کروا کر آر ایس ایس یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ ہندوستان میں اسلام کی ایک نئی شکل آنے والی ہے اور طلاق سلاسہ بل کے ذریعے شریعت میں مداخلت کا جو سلسلہ چل پڑا ہے وہ رکنے والا نہیں ہے طلاق میں مداخلت کی طرح اب حکومت نماز میں مداخلت کی راہ ہم بار کرنا چاہتی ہے عورت کی امامت کو لے کر اسلام دشمن اناثر اسلام میں صنفی مساہبات کے مسئلے کو اچھالتے ہیں جبکہ اس مسئلے کو مساہبات مرد و زن سے کوئی تعلق نہیں ہے اسلام خالق کائنات کا دین ہے اور جو انسانوں کا بھی خالق ہے اللہ تعالیٰ فطری طور پر مرد و زن کے درمیان پائی جانے والی تخلیقی بناوٹ کے بہتر طور پر جانتے ہیں اور موجودہ سائنس نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان تخلیقی اعتبار سے بہت کچھ فرق پایا جاتا ہے ایسے میں ذمہ دارے اور کائرکار کے اعتبار سے دونوں کے اندر کسی بھی قسم کی ایک سانیت نہیں پائی جاتی آج سائنس بھی یہ بات کہتی دکھائی تیری ہے دوستو یہ تمام کاروائیاں جو ہیں آر ایس ایس کی جانب سے کی جاتی ہیں تاکہ مسلمانوں کو ولگلایا جائے دین کے خلاف کیا جائے اور دین اسلام کے خلاف پروپگنڈا اسی طرح سے بھارت میں کئی سالوں سے جاری ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ پوری دنیا میں موجود جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس پر آواز اٹھائیں اور دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنے گھروں سے نکلیں دین کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تو دوستو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر سبسکرائب کریں ساتھ ہی بالا ایک آن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہوقتن فوقتن آپ کے لیے اس یعنی پر اپلوٹ کرتے رہتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ